اتراخن میں ڈینگو کی رفتار لگتار تیس ہوتی چلی ہے آ رہی ہے جلہ پرشاسن ڈینگو کو روکنے کے لیے مہا ابھیان چلا رہا ہے بڑھتے ڈینگو کی روکتام کے لیے پریاس ہو رہے ہیں لیکن ان سبھی پریاسوں کے باوجود ڈینگو کے معاملے کیوں بڑھ رہے ہیں یہ ایک بڑا سوال ہے دیکھئے ریپورٹ شہر میں ڈینگو کی روکتام کے لیے سواست ویبھاگ ہی زمیدار نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ نگر نکم بھی زمیدار ہے دہرادون میں ڈینگو کی لہار سے جو علاقے ہوت سپورٹ بن رہے ہیں بہت سرکاری نرمار ادھورے پڑے ہوئے ہیں جہاں پانی کا جماب ہے شہر میں ڈینگو کے شروعاتی معاملے بھی ایسی ہی جگہوں سے سامنے آئے تھے جلے کے لکھی بات ریس کورس پتھری بات دھرمپور ہریدوار روڑ سے لگے علاقوں میں ڈینگو کے معاملے پہلے دن سے ہی لگاتار سامنے آ رہے ہیں ریلوے لائن کے دونوں طرف کے علاقے خودے پڑے ہوئے ہیں جہاں پانی ٹھہر گیا ہے ایسی روڑ اور ہریدوار روڑ پر حالات سب سے زیادہ خراب ہیں اس روڑ پر نالوں کو بنانے کا کام چل رہا ہے اور انہی نالوں میں بارش کا پانی ٹھہرہا ہوا ہے جس میں ڈینگو کے مچھر پنپ رہے ہیں جلارکاری کا کہنا ہے کہ جہاں جہاں جل بھراب کی سمستیا بنی ہوئی ہے وہاں پر سممندت بھباگ لاروہ نشٹ کر رہا ہے تاکہ ڈینگو پر لگام لگ سکے جاگرکتہ ابھیان پر بھی لگاتار زور دیا جوا رہا ہے جیسے میں پہلے بھی بتایا ہے کہ دو طرح سے اس پہ کام ہوتا ہے ایک تو کہ بلکل پریونشن ہو لوگوں میں برچار پسار ہو اور جتنے بھی گھر ہیں جہاں پہ پانی اکھٹا ہو رہا ہے وہاں پہ لوگ سویم ہی اپنے گھروں میں پانی اکھٹا نہ ہونے دیں ایک تو یہ چیز ہو گئے دوسری ہو گئے جہاں نالیں ہیں جہاں پہ پانی اکھٹا ہو رہا ہے پبلک پلیسز میں ہو رہا ہے وہاں پہ فوگنگ کی ویوستہ اور لارویس ایڈل کا سپری تو لارویس ایڈل کا سپری اب چل رہا ہے اور انہوں نے ٹیم بنائی ہے پورے شہر کو بارہ زون میں انہوں نے ڈیوائیڈ کیا ہے نگمیگم نے اور ڈیلی ہی یہ کاریوہی چل رہی ہے جگہ جگہ جہاں بھی واتر لگنگ کی سمسیہ ہے تیسری چیز ہو جاتی ہے ہمارے سکولز ہو گئے ہمارے جو آفیسز ہو گئے وہاں بھی ایک بار کے لیے سب ہی کو ہم نے انسٹرکشن جاری کیا کہ اپنے پنے لیول پہ دیکھ لیں کہ کہیں پانی کھٹا نہ ہو اور اپنے لیول پہ اس چیز کی جاگرکتا بھی پھیلائیں اور لوگوں کو بتائیں بھی کہ جہاں بھی پانی کھٹا ہو ہے لاروی کو کیسے ہٹایا جاتا ہے پانی کو نکالی تو اسی میں یہ جیسے لارویس ایڈل کا سپری کیونکہ کافی جگہ کنسٹرکشن چل رہا ہے پورے شہر میں ہی کہیں نہ کہیں کنسٹرکشن چل رہا ہے تو وہاں پہ لارویس ایڈل کے سپری کے لیے ہم نے کہا ہوا اور نگانیگم کر بھی رہی ہے یہ نہیں ہے کہ پیرابلوڑی کا ہے تو پیرابلوڑی کرائے گی یا کوئی اور میں بھاگے تو وہ کرائے گا یہ بلکل ان جنرل انسٹرکشن ہے کہ نگانیگم کی جو ٹیم ہے وہ ہی جائے کہ لارویس ایڈل کا سپری کریں گی جہاں بھی وارٹر لوگنگ ہے نگانیگم نے رالدھانی میں پٹ رہے دینگو کے ماملوں کے لیے اسمارٹ سٹی کے کاریوں میں ہو رہی لیٹ لطیفی کو ہی زمدادہ تھیر آیا ہے پیتے کئی مہینوں سے اسمارٹ سٹی کے کاریوں کی وجہ سے جگہ جگہ جل بھراو کی سمسیا بنی ہوئی ہے نگانیگم نے سنگیان لے کر سمبندت ویبھاگوں کی چالان کیے ہے سب کا مقصد ایک ہے کہ دینگو پہ ہر حال پہ جو ہے نینترن کرنا ہے اور جو بھاگوں کی ہیلہ حوالی ہے جو ہمارے سمارٹ سٹی والے کام کر رہے ہیں ہمارے پیڈ وڈی والے کام کر رہے ہیں جنہوں نے گڑڈے کھوڈتی ہیں پانی بھار رہا ہے جنتہ اس میں پریسان ہو رہی ہے لاروہ اس میں پنپرا ہے اس لئے جہاں جتنے بھاگوں کے جہاں جہاں کوئی کمیاں بھی لیا ہے تو ان کے چلان کیے گئے ہیں آج سام کو میں نے چار بجے ان کو یہاں بھلایا ہے اور ان کو پھر کہا جائے گا کہ اگر آپ چیتے نہیں تو ہم آپ سے کمپروائز نہیں کر سکتے جنتہ کو ہم دھوکا نہیں دے سکتے جنتہ کے پرتی ہماری جواب داری ہے اور جنتہ کو ہر حال میں جو ہے یہ دینگو ہے اس پہ مینطن جو ہے ہم کو کرنا ہے اس لئے آپ جتنے آپ نے گڑڈے کھوڈے ہیں ان کو تکال بھرئیے جب پڑسات کتم جائے گی اس کے بعد آپ جب کا آپ کا کام شروع ہوگا پھر آپ توبارا اس میں گڑڈے کریے پہلے بھی ہم نے بورٹ بیٹھک میں انہیں کہا تھا کہ آپ تکال ان کو گڑڈے جائے جن جن ویباگ میں جو کر رہے ہیں ان کو تکال بھرئیے اور کال ہم نے ان کے ایک سگن چیکنگ ابھیان کیا تھا جن جن میں جو ہے پانی جس پہ جو کمیاں پائی گئی تو ان کے چلان کیے گئے آج میں نے پھنا ان کو بلایا انہوں نے ان کو چیتانے دیں گے نہیں آئیں گے تو آگلی کاروائی بھی ہم اس پہ کریں گے ڈینگو کے ماملوں کو لے کر اپر مکھے چکستہ ادھکاری ڈاکٹر سی ایس راوت نے کہا کہ ڈینگو کو لے کر ساری بیوستھائی کر لی گئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ کنٹرول روم کے مادھیم سے جو شکایتیں مل رہی ہیں ان کا بھی سمیہ پر نستارت کیا جو رہا ہے ڈینگو کے لیے ہمارے ہر اسپتالوں میں سرکاری اسپتالوں اور یا ہمارے پرائیوٹ ہسپٹل سے ہیں ان میں جانس کی سب سبیدائیں ہیں اور اگر کسی کو کسی بھی طریقے کی اگر کوئی بھی دککت ہے یا کوئی جانکاری لینا چاہ رہے ہیں تو ہمارا جو ایک کنٹرول روم بناوا ہے سمارٹ سیٹی آئی ٹ پارک میں وہ 24 x 7 ہمارا وہ کام کر رہا ہے وہاں پہ ہمارے ڈاکٹرز بھی بیٹھے ہیں لوگ وہاں کال کر رہے ہیں اپنے آپ تو یہ جو کال سنٹر کا جو نمبر ہے وہ سب جگہ ہم نے چسپا کر رہے ہیں ہاسپٹلز میں جہاں پہ بھی پیشنٹ جا رہے ہیں ڈینگو کے پیشنٹ اگر کسی کو پلیٹر سے سمبندیت اگر کوئی دککت ہو رہی ہے تو ان کو ڈونر سپلا کر رہے ہیں یا کوئی اوبر ریٹنگ ہو رہی ہے جیسے ڈینگو کے ہم لوگوں نے ایک گائیڈ لائن جاری کی ہے جس میں کی ریٹ فکس کر رہے ہیں تو اس سے اگر کوئی اوبر ریٹنگ کرتا ہے تو بھی ان کی سمجھیں سنکے ان کے پیسے واپس کروائے جا رہے ہیں اور نیرنتر ہماری ڈسٹرک لیویل کی ٹیم ہاسپٹلز میں جا رہی ہے اور بلیٹ بینکس میں جا رہی ہے ان کی چاک چون بیوستانوں کے لیے نونٹنگ کر رہے ہیں پردیش پہ جس طرح سے ڈینگو کے ماملے آئے دم سامنے آ رہے ہیں اس سے کہیں نہ کہیں استثی اور گمبھیر ہوتی جا رہی ہے ایک طرف آلہ ادکاری ڈینگو کی روک تھام کو لے کر بڑے بڑے دعوے کر رہی ہے وہی دوسری طرف جل بھراو سی ڈینگو کے ماملے بڑھتے ہی جوا رہے ہیں پردیش میں ڈینگو سے اب تک تیرہ لوگوں کی موت بھی ہو چکی ہے ایسے میں ادکاریوں کے دعوے پر اب سوال اٹھنے لگے ہیں اترا کھند سے انادی ٹی وی کے لیے سونو سنگھ کی ریپورٹ